موسیقی 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 احی traits موسیقی موسیقی الموسیقی موسیقی بخ publi موسیقی اس سال بھی سکار میں بہتا کرم نوازل کی ہے پہنچ کچھ اشاریاں ایک اپنی کرن جازی انشاءاللہ ہر سال بھی انشاءاللہ اور انہیں سال بھی بیت ہے انشاءاللہ بس آپ کو جو اپنے دکھا کرنا ہم نے لی اور ہمارا یہ جو کام کرنا ماشاءاللہ آج ہی لگا ہے تقریباً میں دو مہنے کے پاس میں ہٹ پینٹ آکھ کرواتے ہیں اس کے علاوہ بھی میں بھی دل کی کام بھی لگتے ہیں اکثر جنہوں بھی ہم لگوانا چاہتے ہیں یعنی جو ہم سے ریفر کرتا ہے ہم کام بھی آپ کے علاقے میں لگوانا چاہتے ہیں کیا ہم صرف مصرین کا رابطہ ہے تو ہم اس سے کہتے ہیں ہم سے لوگ کام سے بتاتے ہیں کیونکہ ایسا جب بارشوں کے بعد خاص طور ایسے رواب دیتی ہے آنکھوں کا یا اور کسی کسی کارپ بائن ہوتی ہے ہم کچھ کرتے ہیں ماشاء اللہ آپ بہت اچھا گام کر رہے ہیں اور یہ یہاں کے عوام آپ سے ہی رابطہ کر لیے ہوگا جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں جو معاملات ہوتے ہیں جی بلکل یہاں کے ہمیں ذمہ داریں لاتے جائے اور جانا پورا علاقہ میرے کو جانتا ہے کوشش میں یہ ہوتی ہے کہ ابھی کل میں جو بتایا جا اور میں نے یہ دن میں پورا سٹک کیا اور الحمدللہ بہت اچھے نمبر آیا ہمارے سے مصرح آپ کو خیال کسی آیا کہ میں اس طرح سے عوام کی خدمت کروں ہر کسی کے اس میں تو جذبہ نہیں ہوتا ماشاء اللہ سے آپ کا جذبہ میں لے کر رہا ہوں کہ جس طرح سے ایک ایک عوام کو لے کر یہاں پہ کھڑے ہوگے آپ ان کا باقاعدہ مہینہ دربا رہے ہیں ساتھ ساتھ لے کر یہاں رہے ہیں کہ ان کو کہہ رہے ہیں گی کیا بجائے ہیں اصل میں یہ نیچرل ہی ہوتا ہے انسان جب پیدا ہوتا ہے بچپن سے جن میں انسان کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے بعد میں نہیں پیدا ہوتا ہے یہ جس میں بچپن سے لگا خوبی ڈالے تو وہی یہ کام کر سکتا ہے عام آدمی ہی ہوتا ہے جو خدمت خلق جو نے یہ عام آدمی سے ہوتا ہے ہر آدمی اپنے لئے سب کرتے ہیں لیکن کسی کے لئے کوئی کوئی کرتے ہیں بہت موشبیہ مجھے 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 ہوتے ہیں تو بہت کامپکککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک آپ کو یہاں پہ اس طرح سے یہاں پہ تو کوئی اپنے پر پروگرمز ہیں یہاں پہ جو آج ہمارا روزی گوٹ میں ٹیمپ ہوا ہے یہاں پہ جہاں نے فریان کو کا معینہ کیا ہے تو یہاں پہ تقریب اچھا سیٹ اپ تھا مطلب یہ کے پہلے سے ارگنائز تھا کچھ جگہ تھی سیٹ اپ ہمیں ملا ایون لائٹ بے شک نہیں تھی لیکن یہ کہ سیٹ اپ اچھا آرینج ہوا تھا سیکھنڈ یہ کہ پیشنٹ کو انفارم سے ایڈبرٹائزمنٹ اچھا کرایا تھا انہوں نے تو یہ کہ پیشنٹس ہم نے نمبر آف پیشنٹس دے گئے ہیں تقریباً دو سو سے اوپر ہی پیشنٹس ہم نے آج یہاں پہ دیکھیں ان کو ہم نے دہائیاں دیئے ہیں موکمے تشنے دیئے ہیں ہاسپٹل بلائے ہیں فری آف کورٹ ان کی سرجری ہو کی موکھ لے گئی یہ ساری اوبرال یہ کہ ہم نے کیا ہے ہمارا میجر تاسک یہ ہوتا ہے ایک تو یہ کہ جتنے بھی آنکھوں کے انفیکشنز ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے یہ سارے دیکھنی علاقے یہاں پہ بچوں کی آنکھوں کی سفائی کا کچھ نہیں پتا پانی نہیں ہے صحیح انفیکشنز میں لی ہم ان کو ادھر ہی ٹائم لیٹ کرتے ہیں ان کے لیے ساری میڈیگیشنز ہوتی ہے چالیس سال کی عمر کے بعد نورمل جو چشمیں سب کی ہوتے ہیں لوگوں کو نہیں پتا ہوتا تو وہ چشمیں پروائیڈ کی ہیں ہم نے سیکنڈ یہ کہ جو موتی ہے جسی کے لیے جتنا موتی ہوتا ہے جو لوگوں کو نہیں پتا کہ ایک بیر ہے مطلب ان کے دل میں ایک بیر بیٹھا ہے کہ بس پتا نہیں کونسا آپریشن ہے یا کچھ غریب ہے نہیں افورڈ کر سکتے نہیں کرا سکتے تو یہ ہے کہ ان پیشنز کا ہم کو نیلسٹ بناتے ہیں ان کے لیے گاڑی کا آرینجمنٹ ہوتا ہے ان کو اپنے ہوسپٹل بھلا کے میڈیسن اور کلاسز یہاں پہ دیتے ہیں اور سرجری کے لیے یا کچھ پیچھے پردے میں تو ہموں کو ریپر کرتے ہیں اپنے ہوسپے یہ علاقے ہوتے تو اس میں ابھی بھی ان میں اویرنس نہیں ہے تو اسی جاتے لیے پاولوم ہوتے ہوں گے آپ کو اپنویس کرنے کے لیے اس سے اتنی ایسا ہے جو جسنے بھی پیڈی پیڈی آنس کے پیشنٹ ہیں وہ جو ہیں ان کو نہیں پتا ان کے مائن میں ایک دھر ہے کہ پتا نہیں کونسا آپریشن وہ پریڈیس ٹائم میں جو ہوتا آ رہا تھا کہ مطلب وہ ایک تھا کوئی ڈاؤن پروچیٹر جس میں پھوڑا ایک کٹ سیکشن ہوتا تھا ابھی ہم یہی اویرنس کی ریئیٹ کرتے ہیں لوگوں میں کہ اس جسٹ اپ پائیو منٹ سے لیزر لائٹ ہے جس سے آپ کا یہ موتیاں نکال کے ایک نیا لینس ٹال دیا جو تو یہ کہ مطلب ہمیں بہت زیادہ مطلب ایک کاؤنسلنگ ہے اچھی کاؤنسلنگ اور پیشنٹ کو اویر کرنا پڑتا ہے اس کے بعد پیشنٹ انڈسٹین کرتا ہے اور پیشنٹ آتے بھی ہیں ہم ہسپٹل ہم ریفر کرتے ہیں اور سرجری کرا کے جب ان کی نظر واپس آ جاتی ہے تو وہ بہت پوش ہوتے ہیں موتیاں ایک آوائیڈیبل بلائننس ہے کیونکہ اگر ٹائم پہ یہ آپریٹ نہ کیا جائے تو اس نے نظر جا سکتی ہے نظر جانے کا فچہ ہوتا ہے اگر لوگوں میں آوائیڈیس کے لیے تو لوگوں کو سہولیات فراہیم ہو مطلب ہسپٹلز ہو ان کے لیے مطلب اتنی دور آنا جانا یہ مسئلے سارے آسان ہو جائے ان کے لیے سہولت فراہیم ہو جائے سب چیزوں کی تو یہ کہ ٹائم لی ان کی نظر بچائی جا سکتی ہے ان کو اندھا ہونے سے بچائی جا سکتی ہے اور یہ کہ موتیاں ٹائم پہ آپریٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اچھا آپ جو ریفر کرتے ہیں ہسپٹل کے لیے تو وہ کیا سری اوپ پاسٹ ہوتا ہے یا اس نے چارجز ان کو دے رہے پڑتے ہیں ہمارے ہسپٹل میں تینوں چیزیں ہیں ہم لوگ جو ہے مطلب افورڈنگ بھی ہے دونیشن بھی ہے اور تیسرہ ای کے فانڈس بھی ہے ہم یہاں سے جو پیشنٹ کو لے کے جاتے ہیں ہم سری وہ پیشنٹ جو پروورٹی سارے ہوتے ہیں وہ نہیں افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے بلکل فری آف کارسٹ ہوتے ہیں ان کا لینس بھی فری ہوتا ہے دکٹر کی بھی کوئی سریس نہیں ہوتی ہمارے باس ایکسپرٹ بلکل پروفیسر سرجل ہیں دکٹر مجاہد ہیں ہمارے باس تو وہ سرجری کرتے ہیں دو دن ہمارے ہوتے ہیں فری آف کارسٹ لینس ہوتا ہے اور اس کے بعد آپریشن کے بعد بھی نیچ دیل دوائیاں دی جاتی ہیں وہ بھی بلکل فری فرائن کرتے ہیں اچھا مرشبہ اپنے ادارے کا نام دوبارہ بتا رہی ہوتے ہیں تاکہ اور لوگوں کو بھی اگرنیس ہوتے ہیں وہاں بہت سرابطہ دیں ان پسیر آئی ہسپیٹرم ڈی اچھے فیس روم میں ہے جس کے اندر مطلب تمام آنکھوں کی بیماریاں اور موتی کی آپریشن وغیرہ کا علاج کیا جاتا ہے جس کے اندر فری علاج اور جو افورڈ کرنا چاہے وہ افورڈ بھی کر سکتے ہیں افورڈنگ بھی ہے اور ساتھ ساتھ یہ کہ چیریڈی بیس کی ہیں تو اس میں اس کو لیڈ کر رہے ہیں ہمارے جو ڈاکٹر فزر بشیر صاحب ہیں اور وہ ابھی اس ٹائم پہ لاہور میں ہیں لیکن سر آن این آف کراچی لاہور دونوں کو دے